ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکھئے کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہیں اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی تو ہیں جو ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں آپ بس اپنی دعاوں کو جاری رکھئے اور یقین سے اپنی دعاوں کو مانگتے رہیے جو نصیب میں نہ ہو اسے آپ کے تڑکتی ہوئی دعایں مقدر میں لے آتی ہیں دل اگر مشکل میں ڈوبا جا رہا ہو سوچ فکروں میں الجی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرنے کی توفیق دے رہے ہیں نا آپ کو آپ دعا کیجئے آپ کیوں مایوس ہو گئے ہیں آپ کو کیوں رکھتا ہے کہ آپ کو کوئی جواب نہیں آنا آپ کی دعایں ضائع چلی گئی ہیں اور سبحانہ وتعالی کو وہ ایک ایک لمحہ یاد ہے جب آپ تڑکتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دعاوں کی التجائیں کرتے تھے اپنی دعاوں کی فریاد کرتے تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاوں کو رد کر دیا جائے یا آپ کی دعایں سنی نہ جائیں اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو رد کر دے ہاں تھوڑی تاخیر جو ہوتی ہے اس میں آپ کی چیز کو بہترین کر کر عطا کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا دول کیا جاتا ہے تاکہ آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے رہیے اور اتنی دیر تک آپ کے حق میں اس چیز کو بہترین بنا کر آپ کی زندگی میں عطا کر دیا جائے جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لیجیے نہ ممکن ہے آپ کی یہ دعا اب آخری ہو اور پھر اس کے بعد موجزات ہو جائیں آخری حد تک آپ نے سبر کرنا ہے اگر تھک بھی جائیں مایوسی کی طرف بھی جائیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے تھوڑا سا آرام کر کر مگر مسلسل چلتے رہنا ہے آپ نے چلنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ پسند آ جائیں اور وہ کن کہہ دے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کر دیں دعا وہ موجزہ ہے جس کی کوئی انتہار نہیں آپ کچھ مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نہ دیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کو گوارہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کریں اس رمضان میں کہ خوشیاں لائیں آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کی کہانی بھی مکمل ہو جائے اور اگرہ رمضان آپ اپنی دعا کے ساتھ دیکھئے آپ اس رمضان میں مانگ رہے ہیں یقیناً اب آپ کی دعا نے مکمل ہو جانا ہے یہ جو آپ کے چہرے پر اب بھی مسکراہت آئی ہے اور آپ نے آمین کہا ہے نا انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا اب بہت جلد آپ کی یہ مسکراہت آپ کی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کے زندگی میں موجزات کی بارشیں ہو جائیں گی چیزیں اکثر خراب بھی ہو جاتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے اس آزمائش کے بعد بس موجزہ ہونے ہی والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خواہ بھی تب دکھاتے ہیں جب ان کی تعبیروں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے راضی ہونا ہوتا ہے ورنہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو وہ دینا ہی نہ ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کو دعا کی توفیق مل جائے بس آپ صبر کیجئے کیونکہ صبر کرنے والوں کی نیتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں جو مرضی ہو جائے آپ کو ہر دروازہ کیوں نہ بن نظر آ رہا ہو آپ نے حمد نہیں ہارنی ہے آپ نے مسلسل اس دروازے پر دستک دیتے رہنا ہے کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نیتوں کا پھل بہترین طریقے سے عطا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ہاتھ کو کبھی خالی ہاتھ لوٹنے ہی نہیں دیں گے بس آپ کا صبر تھوڑا سا عزمائے جا رہا ہے لیکن اس صبر کا صلح آپ کو بہت ہی بہترین دیا جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا آئیں آپ مانگتے رہا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کی آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے التجائے کر رہے ہیں ایسے ہی ملنی ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہو کہ دعا کرئے تاکہ آپ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جائیں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی موجزات کر دینے پر قادر ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی تو ہیں جو ہمیں ہر وقت سنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی میری اور ہم سب کی جائز دعاوں کو بہت جلد قبول فرما لیں گے اور ہماری سب کی زندگیوں میں موجزات ہو جائیں گے اور پھر ہم سب کی کہانی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ کچھ رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاری آتھ کی بہت ہی پیاری سی دو میرے کا سٹوری جو ہیں وہ شیئر کرنے والی ہوں پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف سوری یوسف اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف تحجد تو میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعاوں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے اور میری پیاریو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبح آمین اور یہ بھائی کا سوال ہے یہ لکھتے ہیں السلام علیکم میں چاہتا ہوں کہ میں رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ عبادت کروں لیکن نیند کو کیسے کنٹرول کروں بہت نیند آنے لگ جاتی ہے پلیز مجھے ضرور بتائیے گا والیکم السلام بھائی اللہ تعالی کو خوش رکھیں اللہ پاکی امان میں رہیں آمین سبح آمین ایسا ہے کہ آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو دین اسلام ہے بہت ہی خوبصورت ہے دینوں سے بھرا ہوئے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں نیند آ بھی رہی ہے تو ہم تھوڑا سا سو جائیں جب ہم سونے کے بعد عبادت کریں تو ہماری عبادت میں وہی سکون ہو جو کہ ہم چاہتے بھی ہیں آپ ایسا کیا کریں جیسے آپ نے افطار کر لیا ہے آپ افطار کرنے کے بعد تھوڑا سا بشک سو جائیں اور پھر آپ عشق کی نماز کے بعد اٹھ جائیں نہیں تو ابھی یہاں پر مغرب کی ازان ہوتی ہے اس کے تھوڑی دن بعد جو عشق کی ازان بھی ہو جاتی ہے آپ عشق کی نماز پڑھ لیجئے تراویہ پڑھ لیجئے تھوڑی سی عبادت کر لیجئے اس کے بعد جو بیچ کا وقت ہے مین وائل آپ سو جائیے اور پھر تحجد نماز کے وقت میں آپ اٹھ جائیے اور تھوڑا سا وقت ایسا مینج کر لیجئے جیسے کہ 45 منٹ کا اس طریقے سے مینج کر کر سیری اور تحجد کے وقت میں جو کہ وقت آپ کے پاس ہو تو پھر آپ اس طریقے سے عبادت کر لیجئے اللہ پاک تو ہمیں نیتوں کا ثواب بھی دیتے ہیں ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر تو نیت کا ثواب بھی دے دیا جاتے ہیں اللہ پاک نیت کو جانتے ہیں جو انسان کے دل میں اللہ پاک اس کو جانتے ہیں باقی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے اس کوشش اور کعوش کو قبول فرمائے انسان کے دل میں کوئی سوچ ہی تھا بات یہ جب اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں چینج کرنا ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو سوال میرے سے پوچھا ہے میں نے آپ کو جواب دیا ہے آپ کی زندگی میں کچھ چینج ہو جائے یا میری زندگی میں بہت کچھ چینج ہو جائے تو آپ کے سوال کو سن رہے ہیں ان کی زندگی میں بہت کچھ چینج ہو جائے باقی اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اور قبول اللہ پاک نے کرنا ہے آپ کوشش کریں بھائی تھوڑا سو جائیں اس کے بعد اٹھ کر جائیں عبادت کرنے انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی عبادت میں آپ کو سکون بھی آئے گا اور آپ اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکیں گے جو ہے پہلی میرے کا سٹوری میریکل آف سوری یوسف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم آپ ہی آپ کیسی ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور اللہ پاک کی ایمان میں رہیں آمین سمہ آمین آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ سوری یوسف پڑھنے سے اللہ تعالی نے میری دعا کو قبول کیا ہے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر رہی تھی گھر والے جب بھی رشتے کے لئے کہتے تھے تو میں گھر والوں کو یہی کہتی تھی کہ اب بھی مجھے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جب تک میں اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر لیتی تب تک میں اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہوں لیکن آپ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کبھی اتنی بھی تاخیر نہیں کر لینی چاہیے کہ کل کو اسے کسی چیز پر پشتانا پڑ جائے اب آپ ہی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ایج کتنی میٹر کرتی ہے بس پھر آپ ہی اس وقت کا پشتاوا مجھے جب ہوا جب میری ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد میرے لئے رشتے آتے تھے لیکن مجھے لوگ دیکھ کر سامنے انکار کر جاتے تھے اب آپ ہی ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں اتنی زیادہ فیڈ اپ ہو چکی تھی کہ میرے لئے ایک پروپوزل دیکھنے کے لئے جو فیملی آئی ہے میں نے ان کو سامنے ہی کہہ دیا کہ ہاں میری ایج زیادہ ہے اگر میں آپ کو نہیں پسند تو آپ لوگ آئے ہی کیوں ہیں اب آپ ہی جب میرا یہ رویہ میرے گھر والوں نے دیکھا انہیں بہت زیادہ مجھ پر بھی غصہ آیا کہ تم نے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کیا ہے لیکن میں بھی تو تنگ آ چکی تھی میرا کسور کیا تھا صرف اور صرف یہی تو کسور تھا کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہی تھی اور اسی دوران آپ ہی میری ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی اب آپ ہی میں نے اتنی زیادہ ٹینشن لینی شروع کر دی کہ ایج کے ساتھ ساتھ میرا ویٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا اور ایک کمی کے بعد مجھے لگ رہا تھا مجھ میں یہ دوسری کمی بھی آ گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا اگر پتلی دبلی لڑکی ہوگی تو وہ ہی خوبصورت ہو سکتی ہے آپ ہی کوئی لڑکی اگر موٹی ہو جائے وہ بھی آپ ہی لوگوں کی ٹینشن دینے کی وجہ سے تو آپ ہی اس لڑکی کو پھر جج کرنے لگ جاتے ہیں لوگ اور لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے بس بھی آپ ہی ایسا تھا کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میرا ایک جگہ سے جب پروپوزل آیا ان لوگوں کا آپ ہی نہ ہی میری ایج سے کوئی ایشو تھا نہ ہی آپے میری ویڈ گین ہونے سے کوئی ایشو تھا اب آپ ہی ایسا ہوا ان لوگوں نے جو ہے فوراں سے ہاں کر دی اور ہم لوگ بھی حیران ہو گئے کہ ان لوگوں نے تو کوئی بھی بات نہیں کی اور ان لوگوں کو کیسے میں پسند آگئی اب آپ ہی کہیں نہ کہیں پر میرے گھر والوں کے ذہن میں اور میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کیونکہ آپ ہی وہ لڑکا بہت اچھا تھا فیملی ایجوکیٹریڈ تھی بلکل آئیڈیل لوگ تھے لیکن آپ ہی ہم لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ لیا ہوا تھا کہ ان لوگوں پر بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا میرے گھر والوں کو ان لوگوں نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا اور میرے گھر والے جب ان کے گھر گئے ہیں تو بہت ہی آئیڈیل فیملی بہت ہی اچھے لوگ تھے گھر والوں نے مجھے آ کر کہا کہ تم کیا کہتی ہو وہ لڑکا بہت اچھا ہے فیملی بھی اچھی ہے بہت اچھی جاب کر رہا ہے اب آپ ہی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے کوئی لوگ مجھ میں خامی نکالے بغیر مجھے قبول کر رہے ہیں لیکن آپ ہی بھی میرے امی ابو نے کہا کہ بیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس دنیا میں نیک لوگ بھی موجود ہیں اور یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہو بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ مجھے میری فیملی نے ہی اتنا ڈی گریٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہے اب آپ ہی اس کے بعد جو ہیں ان لوگوں نے کہا کہ انگیجمنٹ کے لئے آنا چاہتے ہیں آپ ہی ان لوگوں نے مجھے میری پسند کا ڈریس دلوایا میری پسند کی شاپنگ کروائی اور بہت ہی اچھے سے سب کچھ ہو رہا تھا اب آپ ہی ہوتا کچھ ایسا ہے کہ انگیجمنٹ بھی ہو گئی سب کچھ خیر و آفیت کے ساتھ ہو گیا آپ ہی میری انگیجمنٹ کے بعد جو ہیں ان کی خالہ کی بیٹی نے آ کر کہ ان کی انگیجمنٹ جو ہے پہلے میرے ساتھ ہو چکی ہے اور یہ لوگ دھوکے باز ہیں اور یہ لوگ ابھی آپ سے کچھ دنوں بعد جہے جہیز کی ڈیمانڈ کریں گے خالہ کی سگی بیٹی ہوں اور ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے صرف اور صرف اسی لئے بیٹی کے پاس ڈگری ہے اور کل کو آپ کی بیٹی جوب کر کر ان کے بیٹے کو پال لے گی اور ان کے گھر کے اخراجات بھی پورے کر دے گی اب آپی ظاہر ہے خاندان کہ کوئی ایسے لوگ آ کر اگر آپ کو اندر کی بات بتا دیں تو ہر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ہم لوگ تو ویسے ہی آپی وہم اور شک میں آ چکے تھے جب انہوں نے مجھ میں کوئی خامی اور کوئی غلطی نہیں نکالی تھی پھر آپی ہوتا کچھ ہیوں ہے کہ اس کے بعد آپی میرے گھر والوں نے کہا کہ دیکھو کسی کی باتوں میں آ کر ہم ڈیریکٹری تو ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن تم ایسا کرو کہ فون پر باتوں باتوں میں تم اس لڑکے سے کوئی ایسی بات کرنا کہ اس کے موہ سے کچھ ایسا نکل آئے اب آپی میں نے اپنے گھر والوں کے کہنے پر جب ان سے بات کی آپی باتوں باتوں میں میں نے ان سے کچھ ایسے سوالات کے آپی وہ بھی سمجھدار تھے اور وہ اس چیز کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے آپ ڈیریکٹری مجھ سے پوچھ لیں آپ کیا بہانے بنا کر مجھ سے سوالات کر رہی ہیں میں نے ان سے ساری بات کر دی اور میں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ کی خالہ کی بیٹی نے آ کر کہا ہے مجھے صرف و صرف ڈگری کے لیے میرے سے شادی آپ کی کروانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو آپ میری طرح سے اس رشتے کو یہی پر ختم کر دیجئے بیشہ اسی چیز کا ڈاؤٹ رہتا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی جو ہے کہیں نہ کہیں پر میرے رشتے میں آ کر یہ بات ضرور کرے گی اور آج اس نے یہ بات کر دی اور بس اس رشتے کو یہی پر ختم کر دیجئے میں اپنی امی کو بھی سمجھا دوں گا اب آپی مجھے بہت زیادہ شرمنگی کا احساس ہوا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے میں نے کیوں ایسی بات کی لیکن آپی ان کی خالہ کی بیٹی نے جانبوچ کر یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ آپی ان لوگوں نے لڑکی کا رشتہ نہیں کیا اور آپی اسی لئے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹ سکارٹ تھی اسی وجہ سے آپی اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا خیر آپی میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ انہوں نے انگیجمنٹ کو ختم کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ دنوں میں جو ہے سارا سمان بھی واپس مل جائے گا اور میری امی بھی اب آپ لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گی میرے گھر والوں نے ان کی امی سے جب ڈریکٹری بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی امی نے آپی میری امی کا فون نہیں اٹھایا آپی میرے امی اب ان کے گھر گئے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جب غلط فہمیاں شروع میں آ جائیں تو رشتے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے پھر آپی کیا کرتے زبردستی تو نہیں ہو سکتا تھا اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم لوگوں نے اتنے اچھے لوگوں کو گوا دیا اور وہ رشتہ میرا وہاں سے ختم ہو گیا اور انگیجمنٹ ٹوٹ گئی اب میں اتنی زیادہ تکلیف میں آ چکی تھی نکلنا بہت مشکل ہو چکا تھا پھر آپی ایسا ہوا کہ میرے بھائی بھابی جو ہیں وہ عمرے کے لئے جا رہے تھے تو میرے امی ابو نے کہا کہ تم بھی ان لوگ کے ساتھ چلی جاؤ اللہ پاک کے گھر سے ہو کر ہو تو اللہ پاک تمہارے نصیب کو جگہ دیں گے تم وہاں جا کر دعا کرنا بس پھر آپی مجھے نہیں پتا کہ کیسے آنکھیں بند کر کر میں اللہ پاک کے گھر چلی گئی اور جب آپی میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو خود با خود آپی زارو کتار میں رونے لگ گئی صرف اور صرف یہی دعا نکلی کہ اللہ پاک میں بہت گنے گار ہوں غلطیاں میں نے کی ہیں لیکن اللہ پاک میں نے اس انسان کو اپنی دعا میں آج آپ سے مانگنا ہے باقی اللہ پاک آپ نے سب اتا کرنا ہے جب تواف کرنے کے لئے خانہ کعبہ کی طرف جانے ہی لگی تھی اب آپی جیسے ہی میں نے اپنے تواف کو شروع کرنا تھا تو میرے پاس آپی ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور اس نے آ کر مجھے قرآن پاک پکڑایا اور آپی جیسے ہی میں نے قرآن پاک پکڑا ہے آپی وہ بچی میرے سامنے نہیں تھی اور آپی میں نے جب قرآن پاک کو کھول کر دیکھا ہی تھا تو میرے سامنے سب سے پہلے سوری یوسف آ گئی اور میں حیران رہ گئی بس پھر آپی اس کے بعد جو ہے میں نے وہاں پر بھی دعائیں کی اور میں نے کہا کہ یہ اللہ پاک کی طرح سے اشارہ ملا ہے کہ میں سوری یوسف پڑھوں ظاہر حرم پاک میں جو دعا کی تھی تو کیسے ہو سکتا تھا میری دعا قبول نہ ہوتی اور آپی سوری یوسف کی جو توفیق مجھے وہاں سے ملی تھی اور جو توفہ قرآن پاک مجھے وہاں سے اس بچی نے دیا الحمدللہ آپی وہ لے کر میں گھر آئی جو میں عمرہ کر کر واپس آئی ہوں تو اپنے پکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ پوسٹ کی تو آپی ان کی جو بڑی سسٹر ہیں ان کو پتا چلا کہ میں عمرہ کر کر آئی ہوں انہوں نے مجھے وہاں پر مبارک بات دی اور انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ساری ترخیاں اپنی جگہ لیکن میں جو ہوں آپ کو مبارک بات دینے کے لئے ضرور آؤں گی بس پھر آپی انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گی تو میں نے اس بارے میں اپنے گھر میں بھی بات کر دی اب آپی ایسا تھا کہ انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا لیکن میں جیسے کہ عمرہ کر کر واپس آئی تھی اور مجھے سوری یوسف پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تھی تو آپی بس کیسے ہو سکتا تھا کہ میں سوری یوسف کو نہ پڑھتی کیونکہ آپی وہ تو اللہ پاک کے طرف سے میرے لئے ایک اشارہ بھی تھا اور وسیرہ بھی بنا تھا بس پھر میں جو سوری یوسف پڑھ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور ٹین ہفتے میں نے سوری یوسف کو پڑھا ہی تھا تو آپی پھر ان کی بہن نے دوبارہ سے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اگر آپ کہیں گی تو میں اپنی امی کو اور اپنے بھائی کو لے کر آنا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ خیریت ہے آپی آپ کیا کہہ رہی ہیں دیکھو ساری بات خدبہ خود کلیر ہو گئی ہے اب اس بارے میں ہم نے آگے بات کو نہیں چلانا ہے لیکن ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے جذباتی میں آ کر یہ فیصلہ کیا اور میرے بھائی کو بھی سمجھ نہیں آئی لیکن بیٹا میرے بھائی کو آپ تب بھی پسند تھی اور اب بھی پسند ہو اور یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے یا آپ کا ویٹ میٹر کرتا ہے ہمارے لئے بیٹا آپ کا اخلاق آپ کی سٹیڈیز آپ کی فیملی اور آپ میٹر کرتی ہو اگر آپ کہو گی تو آپ کی مرضی سے ہم لوگ دوبارہ آ کر جو ہے اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے بس بھی آپ ہی میں نے کہا کہ آپ ہی میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں آپ میرے گھر میں بات کریں امی کو کال کر کے ساری بات کو کلیئر کیا اور میری امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا غلط فہمی ہماری بیٹی کہ ہم اس بچی کی باتوں میں آ گئے بیٹی کو کہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس بارے میں پوچھیں تو بس بیٹا ہم لوگ بھی اس چیز کی معذرت چاہتے ہیں اور بلکل آپ ہمارے گھر آئیں یہ ایسا ہوا کہ تین ہفتے سوری یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے میری دعا کو ایسے قبول کیا کہ آپ ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بیچ میں ہم کچھ گیپ رکھیں تو بس پھر آپ پہ انہوں نے ڈریکٹری شادی کی ڈیٹ فکس کی اور آپ ہی ایک مہینے کے اندر اندر میری شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہوئیں اور میری شادی ہو گئی الحمدللہ آج میں اپنے ہزبن کے ساتھ کچھ ہوں اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس سال میں اور میرے ہزبن حج پر جائیں گے اللہ پاک کے گھر میں دعا کر کر آئی تھی تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ پاک ضرور میری دعا کو سن لیں گے اور بس پھر آپ ہی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو جہاں پر بھی اس دعا کے منتظر ہیں کہ ان کی دعایں قبول ہوں گی اس کے لئے بھی ایسے موجزات ہوں گے جیسے میرے لئے موجزات ہوئے ہیں تو اللہ پاک آپ نے ان کے لئے بھی موجزات کرنے ہیں اور دعاوں کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ سوری یوسف جو ہے دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک نے کن فرمانا ہے اللہ پاک کن فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک کی سب کی دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک کے سب سننے والوں کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ پاک سب کی غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر میں بلائیں آپ کے بیٹے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہو مجھے میرے ہزبن کو میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری ہم تک پہنچائی ہے تو میری پیاریوں انہوں نے سورہ یوسف جس طریقے سے وسیلہ بنا اللہ پاک سے دعا مانگی اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی شادی ایک مہینے کے اندر اندر ہوگی بے شک نیت ہو کہ سلے ملتے ہیں اگر انسان کی نیت سچی ہو صاف ہو تو رستے بھی بن جاتے ہیں اور اللہ پاک زہن ضرور مدد فرماتے ہیں تو آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھئے انشاءاللہ اللہ پاک نے جیسے ان کے لئے موجزہ کیا ہے آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے بھی ضرور موجزات ہوں گے انشاءاللہ اور میری پیاری بہن آپ نے جو ہمارے لئے دعائیں کی ہیں اس کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول فرمائیں آمین سمہ آمین اور اب جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف تحجد وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ کی پیاریاں کیسی ہیں آپ سب کو میرا سلام اور اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین ایسا تھا کہ آپ ہی میں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے جو ہے ایک بہت سویر قسم کی ڈیزیز جو ہے کچھ عرصے پہلے ڈیگنوز ہوئی تھی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا کر تھک چکی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب کیا ہوگا کیونکہ آپ ہی میری ایس ٹونٹی ون ایئرز تھی میں اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھنا چاہتی تھی لیکن میں اپنے اس ڈیزیز کی وجہ سے میرے ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ ہٹ کر رہی تھی اور میرے ہارمونز بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے تھے میں نے اور بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا تھا لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی اللہ پاک کی طرح سے آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ بنتا ہے اور آپ نے مجھے تحجد کی نماز کے بارے میں بتایا اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا تو پھر آپ ہی میرا دل کیا کہ میں تحجد کی نماز پڑھوں پھر آہستہ آہستہ میں تحجد کی نماز کے وقت دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لئے بھی دعا کر رہی تھی اور آپ ہی ساتھ ہی ساتھ درودِ ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ایک چھوٹی سی تھیرپی ہے کہ اگر کوئی بھی دوائی کھانی ہے تو اس سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے اور دوائی کھانے کے بعد بھی تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا کرنی ہے تاکہ آپ ہی جب ہمارے بلڈ میں کوئی میڈیسن جائے تو اس چیز کا بہترین اثر بھی ہو تاکہ آپ ہی جلدی سے جو بھی پیشنٹ ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے ڈیڑھ ہفتے یہ کیا ہی تھا اور آپ ہی اللہ پا کا شکر ہے کہ تحجد کی نماز اپنی زندگی میں میں نے شامل کی اور درودِ ابراہیم اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا دوائی کھانے سے پہلے دوائی کھانے کے بعد اللہ پاک نے بہت بہت کرم کیا کہ آپ ہی اب میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں میرے ٹیسٹ کچھ حد تک جو ہیں وہ نارمل آئے ہیں اور جو آپ ہی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے اس سے تو کافی کم آئے ہیں اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ بہترین طریقے سے مجھ پر دوائی بھی اثر کر رہی ہے اور آپ ہی مجھے ہر بھی مل پا رہا ہے آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد درودِ ابراہیم اسطقفار اور آپ ہی جو کچھ آپ بتاتی ہیں ویڈیوز میں وہ بھی پڑھتی ہوں اور سور رحمان کی تھیرپی بھی میں نے شروع کی ہے اللہ پاک شفاعت آفرمائے اور اللہ پاک سب بیماروں کو شفاعت آفرمائے اور اللہ پاک مجھے بھی شفاعت آفرمائے جو تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کلئر ہو جائے اللہ پاک کے کلام میں بہت ساری برکتیں ہیں اور بہت طاقت ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اللہ پاک ہر بیماری سے ہر مشکل سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اللہ پاک آپ کے سننے والوں کے دل کی ہر دعا کو قبول فرمائے آپ کو بہترین عجر عطا فرمائے بیٹے کو آپ کے سلامت رکھیں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ آمین سمہ آمین اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں ان کو جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہو چکا تھا اور ان کو ہرمونز کا بہت سوئر ایشو ہو چکا تھا اور کچھ اور پرابلمز بھی تھیں آفی ساری ایسی پرابلمز تھی جو کہ ان کی باڈی میں ہو رہی تھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو رہی ہیں اللہ پاک ان کو آگے بھی صحت عطا فرمائے کوئی بھی جو دوائی ایسی ہے جو آپ کی باڈی پر اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کے لئے آپ لوگ ایسا کیجئے کہ دوائی کھانے سے پہلے تین مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ لیجئے اور دوائی کھانے کے بعد بھی تین مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ لیجئے یہ چھوٹی سی تھیرپی ہے لیکن یہ میڈیسن ایسے جسن پر اثر کرتی ہے میں کسی کو بتاتی ہوں بہت زیادہ جو ہے اللہ پاک کے کلام سے درودہ ابراہیم سے شفاہ ملتی ہے بے شک اللہ پاک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین اور آپ سب کے لئے تو میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے لئے خوبصورت موجزات کریں سب کے دلوں کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائیں وہ لوگ موجزات کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے لئے مجھ سمیز سب کے لئے موجزات کریں اللہ سبحانہ وتعالی بہن اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں انہیں نیک اور سوالیہ اور فرما بردار اولاد اتا فرمائیں جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں سب بیماروں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ عطا فرمائے سب کے گھروں کے رسک میں برکتیں عطا فرمائے رحمتیں فضیلتیں نازل فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے دکھ درد غم تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کوئی غلطی کوتائی ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے آمین سبح آمین تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ